وفاقی وزیر ورائے آبی وسائل سید خوشی شاہ نے موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ جانے والی رقم کو پاکستان لانے کے لیے ڈیل ہوئی القادر ٹرسٹ میں پیسے سپریم کورٹ میں جمع ہونے تھے اسی کروڑ روپے کی لاغت سے زمین پر بللنگ بننا تیپ آیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں آج پاکستان کا جتنے بھی محبت لوگ ہیں چاہے فوج کے ساتھ ایک صلافات ان کے رہے ہیں اگر ملوفقال علی بھٹو شہید ہوا ہم نے احتجاج کیا بہت بڑا احتجاج کیا کسی تنصیبات کو نقصہ نہیں پہنچایا انہوں نے آج تک کر رہے ہیں آج تک ادریہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اس کو اٹھائیں کیونکہ عدالت کے ان ججوں نے ون سکسٹی فور کر دیا تھا کہ ہم نے یہ قتل کیا ہے وہ نہیں اٹھتا احتجاج آج بھی جاری ہے ہم کبھی بھی تنصیبات کو نقصہ نہیں پہنچایا بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا کبھی بھی ہم نے تنصیبات کو نقصہ نہیں پہنچایا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں کہ بھائی پاکستان ہمارا ہے اگر اندر اونے معاملات میں کوئی گڑڑڑ ہوتی ہے تو ہمیں مل بیٹھ کے مسئلے کا حل چاہیں گے ہم کوئی فوج کے اس میں نہیں ہے کہ فوج کی ہر بات پہ ہاتھ اوپر کرو مگر یہ زیادتی ہوئی ہے ایک ادارے کے ساتھ اور ایک ادارے نے کی ہے وہ ادارہ انصاف پہ بلا ہوا ادارہ تھا اور جس نے پارلیمنٹ کا ساتھ چھوڑ کے اپنے فیصلے کیے تو اس کو ہم یہ فیصلے کرنے نہیں دیں گے ابھی پارلیمنٹ ہے ہائین کے تحت ہے اب میں تو یہ کہوں گا کہ اناؤنس کیا جائے کہ بھائی تیرہ اکٹوبر الیکشن کا دن ہوگا کوئی اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے اور جس کو سزا دینی ہے اس کو سزا بھی دی جائے ابھی ان کو سوچنا چاہیے فوج کو بھی کہ اگر اس طریقے سے چھوٹ مل گئی سکتا تو یہ تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور میں نے ٹی وی انڈیا کی دیکھے کیونکہ چینل بند تھے جتنا آج انڈیا خوش ہے دنیا کا کوئی ملک خوش نہیں ہے اور وہ عمران خان کے گیت گاتے ہیں اور جو اسرائیلی سپورٹر ہے وہ بھی آج بہت خوش ہے ہم اپنے ایجنڈا کے ثلو جاتے ہیں میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے تیس سال پہلے تو میری دشمنی ہماری نہیں تھی پھر حکیم سعید نے یہ بات کیوں کی اسرار احمد خان مولانا اسرار احمد ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کیوں کی اہدی پہلوس آدمی تھا اس نے یہ بات کیوں کی نظامی ایک بہت بڑا عدیب بھی تھا رائٹر بھی تھا کالم رویز بھی تھا اس نے یہ بات آج سے پچیس سال پہلے کیوں کی کہ یہ کوئی بندہ تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں لوگوں کو سوچنا چاہیے میں آپ کے تھو اپنے ملک کے عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں تو یہ پیسے تھے انگلینڈ میں وہاں ڈسویشن ہوا کہ یہ پیسے واپس پاکستان جائے جب وہ پاکستان آنے لگے تو ڈیل ہوئی کہ یہ سپریم کورٹ میں کسی بڑے بزنسمنٹ پہ جو جمعنا ڈالا گیا تھا ناجاز طریقے سے اس میں جمع کی جائے ان کی طرف سے وہ چار سو بزن کا تھا تو یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر نہ کہ کوئی گورنمنٹ کو دیئے گئے اس کے اگینس ان کو چار سو پچاس کنال زمین جیلم کے پاس دی گئی وہ پہلے نام پہ ہوئی ذلفی بخاری گئی پھر بعد میں امران اور اس کی بائیف کے نام پہ وہ دونوں ٹرسٹری بن گئے اور اندرونے خانہ یہ تیہ ہوا کہ اسی کروڑ کی لاغت سے وہاں پہ بلڈنگ تیار کی جائے گی یہ کھلن کھلا کرپشن کا کیس ہے کھلن کھلا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہنڈر پرسنٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس چیز کا علم تھا اور جو اس نے رول ادا کیا وہ جو دوسرے چیف جسٹس نے اپنے اپنے دور میں پاکستان میں اپنا رول ادا کیا جیسے جسٹس مونیر تھا جیسے جسٹس مونیر لگ تھا جیسے خوصہ تھا دوسرے تھے یا چودری تھا اس نے بھی شاکر بن سار تھا جو بہار ڈیمز کے نام سے چندہ کرنے گیا کچھ اپنے جیب میں تو کچھ گوارمنٹ کو جمع کروایا جو آج تک پیسہ پڑا ہوا ہے ڈیمز کو نہیں ملایا اس کو سب پتا تھا اس نے جمع کیا وہ اس کا جو رول جب عمران خان کورٹ میں گیا وہ رول آپ دیکھ لیں کبھی کسی جج نے کسی مجرم کو جن کے اوپر ارضام ہو وہ ویلکم کا ہے گنڑ لگ کا ہے یہ تو کیس بنتا ہے میں تو عدالت کو اپنا پارلیمنٹ کو یہ کہوں گا کہ اس کا ریزولوشن پاس کریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جائیں اور نکالنے سارا ریکار چاہے مجرم ہو نہ ہو کسی کو ویلکم یا گوڑ لگ چاہے مجرم